آج ایک بیٹی کی آنکھوں میں جو آنسو آ رہے ہیں یہ اس ریاست کے مو پر زردار تمانچہ ہے آج اس ریاست کے لئے لوگ دعائے نہیں بد دعائے دیتے ہیں آج اس ریاست کے ساتھ لوگوں کی ہمدرد یا نہیں بلکہ بغاوت پر اتر آئے کیونکہ ہماری بہنیں اور بیٹیاں اس روڑوں پر اپنی والدین کے لئے روتے ہیں مجھے عمر قید کی سزا بھی اسی پہ ہوئی ہے کہ پشتون مسنگ پرسن کے لئے آپ اختیجاج کیوں کرتے ہیں آپ پشتون مسنگ پرسن کے لئے انصاف کیوں اٹھاتے ہیں انصاف کا مطالبہ کیوں کرتے ہو بارہ بار جیل گزاری آخر میں مجھے عمر قید کی بھی سزا سنائی گئی لیکن آج بھی اسی روڑ پر کھڑا ہوں اور کہتا ہوں بلوچوں کو بھی رہا کر دو پشتونوں کو بھی رہا کر دو سینڈیوں کو بھی رہا کر دو کیونکہ ان کے ماں گھر میں دس دس سال سے انتظار کر رہی ہے ان جرنیلوں اور ان کرنلوں کے بیٹوں پر اگر ایک گھنٹہ بھی گھر میں نہ آئے تو اس کی ماں آنکے پاڑ پاڑ کر روتی ہے میرا بیٹا کہاں ہے کیا پشتونوں کی ماں بینے کیا بلوچ کی ماں بینے کیا وہ دل نہیں رکھتے کیا اس کی اپنی بابا کے ساتھ پیار نہیں کیا پشتونوں اور بلوچ کی ماں کی اپنی بیٹوں کے ساتھ پیار نہیں کہ ان جرنیلوں ان غداروں ان کرنلوں کے دل میں صرف یہ اخصاص تک نہیں آتا کہ کتنے ان کے پیاروں کے بغیر گزرے ہیں ہماری ماں عید کے دن دروازے پر اپنی نظریں ٹکتی ہوئی روتی ہے کہ عید کے دن لوگ ایک دوسرے کے ساتھ ملنے چاہتے ہیں لیکن ہماری ماں دس دس زال سے انتظار کر رہی ہے آج یہاں ایک بیٹی رو پڑی ہے اپنی والد کے لیے اس کے ساتھ ہماری آواز بھی ان لوگوں تک پہنچانا چاہیے جو گروہ میں بیٹ کر محلات میں بیٹ کر خوشیہ منا رہے ہیں محلات میں بیٹ کر یہ لوگ اپنی زندگی کو انجوائے کر رہے ہیں ان کو پیغام دیتا ہوں صدر جاؤ لاپتہ افراد کو بازیاب کر دو خدا کی قسم ورنہ ایسا وقت آنے والا ہے کہ تم روئیں گے ہم ہنسیں گے تم روئیں گے یہ بچیاں ہنسیں گی تم روئیں گے ہماری بچیاں ہنسیں گی ہم پھر بھی کہتے ہیں یہ لاٹی یہ جیلے یہ افائیار یہ تشدد نہ اس نے نہ ہم کو روکا ہے نہ روک سکتی ہے ہم اس بہنوں کے لیے اس اپنی ماں کے لیے اپنی بیٹیوں کے لیے اپنی سرطن کو بھی جدا کرنے کے لیے تیار ہے لیکن اس کے آنکوں سے آنسو انشاءاللہ ہم دور کریں گے ہمارا وعدہ ہے ہم انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ مذہور پشتین نے ہمیں یہ پیغام دیا ہے یہ وعدہ لیا ہے کہ جہاں بھی مظلوم ہوگا آپ لوگ اس کے ساتھ کڑا رہنا ہے ہم اس اختجاج میں بھی پی ٹی ایم کے ایک کارکن کے حیثیت سے آپ لوگوں کے ساتھ حاضر ہوئے تاکہ پی ٹی ایم کا مطالبہ یہ کہ پاکستانی ریاست اس کے جرنلوں اور کرنلوں کے محلات میں جو ہمارے پشتون کہہ دے بلوچ کہہ دے وہ رہا کر دے آپ ہم اپنا مطالبہ لے کر آئے آپ کا یہی مطالبہ ہے ہمارا بھی یہی آنسو ہے آپ لوگوں کا بھی ان سے آنسو ہے ہمارا بھی یہی درد ہے آپ لوگوں کا بھی یہی درد ہے انشاءاللہ ہم ایک مٹی بن کر جدوجہد کریں گے ان لوگوں کے ساتھ ان محلات کو اگر یہ ہمارے گھر کو بھی نہیں سنوار سکتے تو ایک دن آئے گا کہ ہم ان کے محلات کو گھرا دیں گے انشاءاللہ ان کو اپنے محلات میں دفن کریں گے میں سب کا شکریہ دا کرتا ہوں واخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین